بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں میں کلاس 10 کی اکسرسائز 5.5 یعنی 10 کلاس کی مہت ہے اس میں میں اکسرسائز 5.5 کا کوسٹن نمبر 5 ڈسکس کروں گا کوسٹن نمبر 5 ہے کہ ایس ایل ایس اکول ڈو یعنی یہ آپ کے پاس اکسرسائز ہے یہ آپ کے پاس ہے ایل ایس اکول ڈو ایکس ایڈ ایکس بیلانگ ٹو یعنی آپ کے پاس ایکس ایڈ ایکس بیلانگ ٹو نیچرل نمبر ہے جو ایکس سے 5 سے چھوٹے ہیں یا 5 کے ایکول ہیں دوسرا ہے یس ایڈ ایڈ یعنی ی بیلانگ ٹو پرائیم نمبر ہے جو 10 سے کیا ہے چھوٹے ہیں یہ دو لینے ہی ایک آمنے لینا ہے نمبر 1 پہ ایل لے لینا ہے اور دوسرا ایم لینا ہے یہ لینے کے بعد ہم نے اس کا دو بائنڈری ریلیشن بنانے ہیں ایل ٹو ایم اور اس کو سن میں ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے اس کی ڈومین کیا ہوتی ہے اور رینج کیا ہوتی ہے اور اس کے کچھ پارس ہیں وہ بھی ہم کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے اس کا سلوشن کرتے ہیں سلوشن میں یہ ہے کہ ایل ٹو ایکس حد ایٹ ایکس بیلانگ ٹو ایک یعنی نیچرل نمبر ایل آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے کہ نیچرل نمبر دیا ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو نیچرل نمبر ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں 1,2,3,4,7 یہاں پہ ایک لیمٹ دے دیں گے یا تو 5 سے چھوٹے ہوں گے یا 5 کے اقوال ہیں کیا آج ہیں 1,2,3,4,5 دوسرا جو M دیا ہوا ہے M وہ دیا ہوا ہے کیونکہ پرائیم نمبر ہیں جو کیا ہے 10 سے چھوٹے ہیں ہم جانتے ہیں پرائیم نمبر وہ ہوتے ہیں جو سیرف اپنے نمبر پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جیسے 2,3,5,6 کو دیکھیں کہ تو ڈیوائیڈ 6 نہیں ہوگا 7 7 کے بعد 11 11 کے بعد 13 پھر 17 اور پھر سون یہ کون سے نمبر آ جائے گے M کے 2,3,5,7 تو 10 سے چھوٹے ہیں اب ان دو کے درمیان ہم نے بائنری لیشن فائنڈ کرنا ہے L کراس M تو ہم اس کا L کراس M فائنڈ کرتے ہیں L کراس L کراس M فائنڈ کرتے ہیں تو اب اچھو اس کے لیے سونسا طریقہ ہے کہ آپ L کی جگہ L کی بیلیو لکھیں جو میں نے یہ لکھی ہے 1,2,3,4,5 کراس آپ نے M کی جگہ M کی بیلیو لکھنی ہے 2,3,5,7 یہ آگیا L کراس ان دو کے درمیان میں نے بائنری لیشن فائنڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو سان میتھر میں یہ بتاتا ہوں یہ آپ نے کیا کرنا ہے 1 کو آپ نے 2 سے کرنا ہے یعنی 1,2 ہو جائے گا پھر آپ نے 1 کو 3 سے پھر 1 کو 5 سے پھر 1 کو 7 یعنی یہ 1 والا ان سب کے ساتھ ہوگا پھر 2 سب کے ساتھ ہوگا پھر 3 سب کے ساتھ پھر 4 اور پھر 5 اب میں کس کو کروں گا 2 کو کروں گا 2 کو کروں گا تو 2 آجے گا 2,3 آجے گا 2,5 آجے گا اور 2,7 آجے گا اس کے بعد میں نیکس لائن میں لکھ لیتا ہوں 3 کے لکھ لیتا ہوں 3 کے آجے گا 3,2 آجے گا اس کے بعد 3,3 آئے گا 3,5 آجے گا اور 3,7 آجیں گے اس کے بعد آپ بچوں آپ نے 4 کے ساتھ دیکھ لینا ہے 4 2 آئے گا 4 3 4 5 and 4 7 جو لاسٹ پر آرہا ہے وہ ہم 5 کے بائنری لیشن لکھیں گے تو کیا آجے گا 5 2 آئے گا 5 3 یعنی 5 2 5 3 5 5 اور 5 7 یہ آپ نے end پر لگا لینا ہم نے یہ فائنڈ کیے بائنری لیشن ہی لکھرا آسا ہے اب وہ یہ کوسٹر میں کہتا ہے کہ ان دو کے درمین بائنری لیشن تو آپ اس نے کچھ پارٹ دیئے ہوئے وہ پارٹ لکھنے کے بعد اس نے یہ بولا ہے کہ اس کی آپ ڈومین بھی فائنڈ کریں اور رینج کی اس کا ہم سب سے پہلا پارٹ لکھتے ہیں جو پہلا پارٹ دکھا ہوئے وہ ہے کہ آپ r1 ہے r1 ہے x x y اور y less than x یعنی آپ نے یہ کوسٹر سمنا ہے اس کوسٹر میں یہ ہے کہ آپ نے r1 لینا ہے x اور y y less than x y less than x لینے کے بعد آپ نے اس کی ڈومین بھی فائنڈ کرنی ہے اور رینج بھی اب اس کوسٹر کو اور سے دیکھئے گا کہ y less than x کون سے ہی جو y less than x یعنی کہ x بڑا بنا چاہیے y چھوٹا y less than x تو اگر اس میں دیکھیں ایسے element آپ نے ڈوننے ہیں کہ جن کا کیا ہو y less than کیا ہو تو اس میں سے اگر آپ اور سے دیکھتے ہیں ایک آپ کا 3 2 آ جائے گا یہ آپ نے لکھنے ہیں 3 2 کے بعد 4 2 اور اس کے بعد آپ کے 5 2 اور 5 3 آ جائے گا ابھی بچو آپ نے یہ اور سے دیکھنا ہے میں نے کیسے لکھا کہ جن کا y less than x یعنی x بڑا ہو اور y چھوٹا ہو ابھی اور سے دیکھئے کہ پہلا اگر میں اپنیمنٹ دیکھتا ہوں تو اس کا x چھوٹا کا y بڑا ہے تو یہ بھی اسی طرح یہ بھی ابھی ایک ہی آ جائے ایک اس کے بعد یہ بھی x چھوٹا ہے یہاں بھی چھوٹا ہے تو اس کے بعد ہم دو اس کے بعد آپ نے 5 پہ آگے 5 2 4 5 یہ میں نے لیے اب وہ کہتا ہے کہ اس کی domain بھی find کریں اور range بھی ہم جانتے ہیں کہ جو domain ہوتا ہے کسی element کا پہلا element domain ہوگا اور دوسرا element کیا ہوگا range ہوگا لیکن اس کے لیے ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے غور سے دے رکھنا کہ فنکشن کے اندر جو binary relation بنیا ہوئے ہیں یہ بن گئیں تو ان کے اندر آپ نے غور سے دیکھنا ہے ان کے اندر reputation نہیں آنی چاہیے یعنی domain کے اندر reputation نہیں آنی چاہیے جب domain کے اندر reputation آتی ہے تو وہ function نہیں ہوتا وہ کیا بن جاتا ہے relation بن جاتا ہے ابھی بچہ غور سے دیکھیں اس کی ہم domain find کرنا ہے جب ہم domain اس کی find کریں گے ابھی آپ نے اس لحاظ سے دیکھنا کہ اس function کے اندر 3 یعنی آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس اس function میں کیا آ رہی ہے تو یہ domain repeat ہو رہی ہے domain repeat ہو رہی ہے تو لہذا اس کی آپ کرتے ہیں تو کر دیں جو بک کی انصر دیا ہوا ہے وہ domain اس کے پہلے element اور range دوسرے element دے سکتے ہیں لیکن جب یہ آپ کا reputation آتا ہے تو آپ اس کی domain range نہیں لکھیں گے اس کو آپ کیا لکھ دیں گے relation پہلی بات یہ کہا یہ چیز کیا ہے یہ relation ہے تو بچہ اس کی domain کیا آ جائے گی 3 پہلا element اس کا پہلا element اس کا یہ دونوں repeat ہیں تو ایک دفعہ لکھیں 3 2 5 اب جو range آتا ہے اب یاد لکھنا ہے range کے اندر reputation ہو سکتی ہے تو range کیا آ جائے گا 2 2 دونوں دو ایک دفعہ لکھیں اور 3 یہ آپ ہی اور یہ آپ نے اور سے رکھنا یہ function نہیں ہے یہ ایک relation ہے اب بچہ اس کا دوسرا part ہم لکھتے ہیں دوسرا part یہ لکھا ہوا ہے r2 xy y is equal to x اب بچہ یہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایسے element ڈونڈنے ہیں کہ جن کا ایسے element اس function کے اندر یہ جو find relation ہے اس کے اندر ایسے ڈونڈیں جن کی x اور y کی value آپ نے اور سے یاد رکھیں ہیں یہ p into xy ہوتا ہے پہلی value اگر 2 2 ہے تو یہ mean کہ جس کا x اور y یعنی یہ x بھی اور y بھی دونوں کیا ہوں سیم ہوں تو اب اچھو آپ نے اور سے دیکھنا ہے کون سے element ایسے ہے آپ اور سے دیکھیں 2 2 سیم آرہا ہے اس کے بعد 3 3 سیم آرہا ہے اور last thing 5 5 سیم آرہا ہے یہ وہ element ہیں جن کا x element اور y element سیم ہیں ہم لکھ سکتے ہیں r2 کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 2 2 آگیا 3 3 آگیا اور 5 5 آگیا اب اچھو یہ ہمارے پاس binary relation آیا اب ہم نے اس کی domain اور range find کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ نہ domain میں reputation کوئی نہیں ہے ہم لکھ سکتے ہیں اس کی domain پہلے element کیا ہیں domain پہلا element کون سا اس کا 2 ہے اس کا 3 ہے اس کا 5 ہے اور range اس کی کیا آ جائے گی اس کی range بھی کیا ہے اور یہ آپ کا پاس ایک function ہے یہ by objective function ہے کون سا ہے by objective function جو ہوتا ہے جس کی domain اور اس کی range کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں by objective function اب اس کا بچہ ہم 3rd بار کرتے ہیں 3rd بار آپ کا لکھا ہے 2rd 3rd 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 4rd 6 5 6 7 8 10 10 اچھا آپ بچے اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے آر تھری وہ یہ ہے کہ ایکس اور وائے دو الیمیٹ ہیں یعنی پی انٹو ایکس وائے ایکس کا الیمیٹ اور دوسرا وائے کا الیمیٹ یعنی ہم ایکس یا وائے کے الیمیٹ کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس انسر کیا آنا چاہیے سکس پوائنٹ میں سے آپ نے ٹونڈنے ہیں سب سے پہلے دیکھیں وان کو ٹو سے اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تھری آئے گا وان تھری فور ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں کیا ملے گا وان فائیس یہ دنوں ایڈ ہو جائیں گے یہ فور یہ فائیس یہ سیون یہ ایڈ اور اس کے بعد ہمیں دوسرا کیا ملے گا آپ کے پاس یہی ملے گا اچھا lis Pro celebrate تھری اور تھری سکس آ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں فور اور ٹو ملے گے تو اس میں یعنی پر آپ دیکھیں تو اس کی ڈومین بھی پھانڈ کرنی ہے ڈومین بھی ہوتی ہے پہلے ڈومین اور دوسرا ڈومینٹ رینج ہوتا ہے تو بچھو اس کی پہلے ہم ڈومین کوائنٹ کر لیں گے ڈومین آر تھری کی کیا آ جائے گی وان تھری فور اور جو بچھو اس کی رینج آ جائے گی رینج آر تھری کی وہ دوسرا آلیمنٹ فائیف تھری دو یہ کوسن تھا ہمارا یہ بورڈ کے پوائنٹ آف یو سے بڑا امپارٹنٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو کومنٹ سیچن میں ضرور آپ کومنٹ کریں اپنی رائے کا ہزار کریں انشاء اللہ ہم میں بانہEveryے ہم دسکس کرے گے کہ فنکشن کیا ہوتا ہے ان تو فنکشن کیا ہے آلنٹو فنکشن کیا ہے بیجتäng کیا ہے ون ون سے فنکشن کیا ہے کیا سر فنکشن کی ڈومین ہو سکتی ہے کیا ہر فنکشن دوسرے فنکشن کا آئمس ہو سکتا ہے اور وہ کون سے یہ ایسے فنکشن ہیں جن کی ہم ڈومین ریڈ فانڈ ہی کر سکتے کیا وہ ریلیشن ہوتے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ